اس پہ تھوڑی سی ہم پہلے بات کر بھی چکے لیکن میں چاہوں گی آپ در ڈیٹیل پہ اگر بتا دیں خبریں یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کا جو ازادی مارچ ہے اس کو تیسری قوت نے ارغمال کر لیا جس پہ ہم تھوڑی بات کر بھی چکے تیسری قوت کی ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں وہ کچھ تو کچھ صداقت نظر آتی ہے آپ کو اس میں دیکھیں تیسری قوت کا گٹ جوڑ اسٹیج پہ ابھی تک میرے پاس انٹیلیجنس کے معلومات نہیں ہیں لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے پی ٹی ایم کی مثال کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی قوت جو مضبوط ہو جو منظم ہو پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے نکلتی ہے تو اس کو میگنٹ کی طرح پک کیا جاتا ہے اس پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا بیانیہ جو ہے انٹرنیشنلی پروموٹ ہوتا ہے اس وقت جب آپ انڈیا کی میڈیا کو دیکھیں اندوستان کی پوری اخبارات ٹی وی بڑا ہائلائٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب کے مارچ کو پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا اندوستان سے لے کے واشنٹن اور لنڈن ڈک دوبارہ اس کانسر جو ہے نا اس وقت میرے پاس انٹرنی معلومات نہیں ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی بھی رابطے ہو رہے ہیں یا ان پر کوئی انویسمنٹ ہو رہی ہے یہ کنن مولانا صاحب کے بہت سے ریلیشنز ہیں ڈپلومیٹک خلقوں میں ان کی افغانستان کے ساتھ بھی ریلیشن ہیں اور اندوستان میں بھی ایک خاص کانسٹیونسی میں ان کی ایک عزت ہے جو بند سکول آف تارٹ بہت مشہور ہے ان کے فالورز ہیں یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے لیکن جب ایک پارٹی ایک گروپ منظم طریقے سے پاکستان میں عدم استحقام کے لیے ایک ماحول پیدا کرے گی تو ایک انن میگنٹ کی طرح موقع ملے گا اندوستان کو بھی کہ اس میں انویسمنٹ بھی کرے رابطے بھی بڑھائے اور پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں پی ٹی ایم کی مثال ہمارے سامنے ہیں ایک لوکل تنظیم جس طرح سے اس کو انٹرنیشنلائز بنایا گیا اس کے بیانیے کو انٹرنیشنل میڈیا میں لابنگ کے ذریعے اندوستان سے لے کے لندن اور واشنگٹن تک پھیلایا گیا اس کی مثال ہمارے سامنے ہے اس کی سوشل میڈیا کے کمپین اندوستان سے چلائی گئی خابل سے چلائی گئی تو یہ تمام جو منظم سیٹنگز ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اگر اس سٹیج پر ایکٹیویٹ نہیں ہے تو اگر آپ دشمن ملک ہیں تو آپ کوئی بھی اپرچنیٹی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اس وقت اندوستان کی میڈیا اگر آپ دیکھیں تو مولانا صاحب کی اس مارچ کو بہت کوریج مل رہی ہے اور اب واشنگٹن پورس اور نیوارٹ ٹائنز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے بہت سے ابزروز نے کہ عمران خان حکومت کے لیے ایک مذہبی جماعت چیلنج بننے جا رہی ہے تو یہ ایک موقع ملے گا پاکستان میں آدمی استحقام پہلانے والے ان کوتوں کو جو باہر بیٹے ہیں یا ملک کے اندر رہیں ایک ایسا شخص جو کہ اپنے خلقے سے بھی نہ جیت سکا ہو اور اسمبلی سے باہر ہو اور اسمبلی سے باہر ہوتے ایسے لوگوں کو جو کہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں جیت کے آئے ہیں اور اسمبلی میں ان کو ڈی شریٹ کرنے کی باتیں کر رہا اور ان سے اسطیفہ کی باتیں کر رہا تو کیا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایسے بندے کو کرنی چاہیے ہیں جو کہ خود اپنی حلقے سے ہار چکا مسرد کر دیا گیا ہو دیکھ یہ پاکستان میں اخلاقیات سیاست میں نہیں ہوتی ہیں اگر آپ ایک میار تہہ کرنا چاہتی ہیں وہ پاکستان میں اٹلیس میار نہیں ہو سکتے سیاست میں ہر آدھ تک آپ جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں دو مین سٹریم سیاسی پارٹیاں ان کی لیڈیشپ پر سنگین الزامات ہیں لیکن دونوں پارٹیاں ان کے کارکن لیڈرز سب اپنی فیملیز جو مین سٹریم سیاسی پارٹیوں کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں تو اخلاقیات کا تو یہی ہے کہ آپ کے کرپشن کی الزامات ہے آپ پہ ہٹ جائیں یہ بڑی دنیا میں ہے تو ہمیں تو اسمبلی پسند ہے وزارت پسند ہے لیکن جمہوریت کے ساتھ جو لنکٹ اصول ہے وہ ہمیں پسند نہیں جو دنیا میں فیکٹس ہوتے ہیں تو جمہوریت بھی ہمارا سیلیکٹیو ہے اصول بھی ہمارے سیلیکٹیو ہے اخلاقیات بھی سیاسی ہمارے سیلیکٹیو ہیں مولانا فضل الرحمن کے بھائی مولانا عطا الرحمن صاحب نے ایک تعویٰ کیا ہے کہ ہمارا جو ازادی مارچ ہے وہ اس کا ان کو انہوں نے ارانی انقلاب سے جو ہے نا ریلیٹ کیا کہ لوگ ارانی انقلاب بھول جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ہی خطرناک قسم کا بیان ہے کیا وہ جو وہ آ رہے ہیں وہ انقلاب لانے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو کوئی ایکشنز نہیں لینے چاہیے پہلے ہی اس طرح کی باتوں پہ کہ وہ اگر یہ ارادے اور یہ سوچ لے کے آ رہے ہیں اس سے تو ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا دیکھئے میں اس پہ تو تفسان نہیں کروں گا کہ اس نے کیوں کہا ہے اور صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے لیکن مولانا صاحب پاکستان میں ایک اہم مقتبہ فکر جس طرح میں نے اشارہ کیا جو بند مقتبہ فکر کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی ساسات کا مہور ایک مورڈیٹ مرکزیت ہے کہ ان کی جو فالورز ہیں وہ ٹی ٹی پی کے راستے نہ نکلیں وہ بندوق نہ اٹھا رہے وہ ملٹنسی کی طرف نہ جائیں تو اس مارچ کے نتیجے میں اگر ان کے فالورز ملٹنٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کے جو اس ریاست کے ریجلائن ہیں وہ کراس ہو جائیں گے کیونکہ ایک موڈریٹ پولیٹکس کرنے والا سیاستان اگر ملٹنسی کے طرف اپنے فالورز کو لے جائے گا تو بہت سے لوگ جو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دیوبند اصل میں ایک ملٹنٹ سکول آف تارٹ ہے اپنے خمیر میں تو ان کی باتیں پھر صحیح ہو جائیں گی تو یہ چوائس ان کے پاس ہے کہ جو فالورز ہیں جو سکول آف تارٹ سے وہ بلانگ کرتے ہیں اس کو وہ کس طرح انرجائز رکھتے ہیں ایک پرامل طریقے سے کرتے ہیں یا ملٹنٹ ملٹنسی کے طرف ان کو راغب کرتے ہیں تو اگر اس طرح باتیں وہ کریں گے تو یہ کنن پاکستان میں بہت سے ایسے قوتیں ہیں جو اس بات کے لئے تیار بیٹھی ہیں کہ کوئی بھی ملٹنسی ایکسٹریمزم اور ریڈکلائزیشن کے خلاف جو جہد جہد ہے وہ کمزور نہ ہو پاکستان کی فوج نے پچھلے دس سالوں میں وائلنس کی خلاف اور ایکسٹریمزم اور ریڈکلائزیشن کے خلاف مسلسل جنگ کیا ہے تو اگر ایک مقتبہ فکر ملٹنٹ ہوتا ہے ریڈکلائز ہوتا ہے یا ایکسٹریمزم کے راستے پر نکل جاتا ہے تو ان کے لئے بھی یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اچھا سر مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جو اس مارچ میں لوگ آ رہے ہیں جو بچے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر مدارس کے بچے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو سیاسی مطالبات کے لئے مدارس کے بچوں کا مذہب کے نام پہ استعمال یہ غلط بات ہے کہ ان کو سیاسی مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا مذہب کے نام لے کے دیکھئے سیاست میں جس طرح میں نے کہا آپ نے اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے اس کے لئے اخلاقیات اصول کس کا خندہ کون سے طبقے کو استعمال کرنا ہے یہ کوئی قیودات نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارے کلچر میں پاکستان ریاست اس حوالے سے ناکام ہوئی ہے کہ مدارس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے کے ان کو سیاست کے بین چڑھانے کے مواقع کریٹ کیے ہیں تو اگر آپ سکول میں کالج میں مدرسے میں ریکروٹ کرتے ہیں لوگوں کو پھر ان کو سیاسی مقاسد کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اصل میں یہ ریاست کی ناکامی ہے آج ہمارے پورے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کی سیاست کے بین چڑھے ہوئے ہیں اسی طرح مدارس بھی ہماری مذہبی سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ میں ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری ریاست اسی طرح اپنی ذمہ داریوں سے یعنی نبھانے میں ناکام ہوں گی یا کچھ کریں گے تو یہ ایک 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 سٹیڈیجک فیصلہ ہے جو ہم نے کرنا ہے مولانا فضل الرحمن کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی وہ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہی تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے پاس کوئی اس کا حل ہے جو کہ نظر نہیں آرہا وہ کیا جلسے میں آکے یا ٹی وی میں آکے کوئی اس کا حل بتا سکتے ہیں کہ ہماری معیشت کیسے بہتر ہو سکتے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کیسے ختم ہو سکتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ سی بھی سیاسی پارٹی کے پاس پلان سٹریٹیجی ٹیکٹکس نہیں ہیں کہ وہ عام آدمی کے مسائلہ کریں کہ وہ بے روزگاری کو آڈریس کریں کہ وہ انیپلائیمنٹ کو آڈریس کریں کہ وہ ایکانومک ٹیک آف کو آڈریس کریں ورنہ پچھلے بیس سال میں پاکستان ایشن ٹائگر ہوتا یہاں بے روزگاری جو ہے وہ تیس فیصد کے بجائے پانچ پسنٹ ہوتی یہاں پہ جو ہے انفلیشن کنٹرول ہوتا ان کے پاس کوئی نہیں ہے سیاسی بیانات دیتے ہیں نہ ان کے پاس ویژن ہے نہ کیپسٹی ہے نہ ٹیم ہے جو کوئی ایسا ویژن ڈیلیور کر سکے تو یہ زبانی جمع خرچ ہے جب بھی چائیں ریٹرکس کے طور پر اسی ایسا دہان یوز کرتے ہیں یہ جیز دیکھنے میں آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی گرفتار ہوتا ہے تو نون لیگ بولنے لگ جاتی ہے اس کے لیے نون لیگ کا کوئی گرفتار ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی بولنا شروع کر دیتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو یقین دہانیاں قرار ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اس بقا کے لیے ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ کیا لگتے ہیں آپ کو کہ صرف یہ باتیں کر رہے ہیں یا یہ لانگ ٹرم میں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں کٹھے دیکھیں کرپشن پہ تو یہ دو ایک دوسرے کو بیک کریں گے اسٹربشمنٹ کے خلاف جو گٹ جوڑ ہے ان کا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے عمران خان کے خلاف جو ان کا گٹ جوڑ ہے اس پہ ایک ایک نکتے پہ ہیں چوتھی بات یہ کہ ملک میں سیاسی ایلیٹ کے طور پہ جو ان کا قبضہ ہے مافیا کے طور پہ یہ اس پہ ان کا اتفاق ہے انوان جتنے بھی خوبصورت تو آئین جمہوریت حقوق کے نیچے لیکن اصل میں ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے سیاسی نظام ان کی کابو میں ہے کیپچر میں ہے جب تک سیاسی نظام ان کے کنٹرول میں رہے گا یہ ملک معاشی لحاظ سے ترقین نہیں کر سکتا مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ گورنمنٹ مدارس کا نظام تبدیل کری ہے جبکہ گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جو ہے نصاب جو وہ پڑھتے وہ تبدیل کیا جا رہے ہیں صرف اثر حاضر کی جو تقاضیں ان کو مدرسے کے طلبہ کو بھی جدید کتابیں پڑھنی چاہیے یا پھر اسی ایک دینی علوم تک رہنا چاہیے تاکہ دنیا میں اچھے سے موو کر سکیں ان کے لئے یہ بھی ضروری ہے دیکھیں یہ پرائیویٹ انڈیویجول گروپ بورڈ کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسٹیوشن کا نصاب تہہ کریں یہ ریاست کا کام ہے ریاست میں چونکہ یہ ذمہ داری نہیں نبھائی ماضی میں اس لئے یہ جو ہے مذہبی سیاسی پارٹیوں اور بورڈز اور ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو یہ پاکستان کی ریاست کے لئے ایک چیلنج رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا اس میں کوئی مداخلت ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ ناکامی ہے چونکہ فیلئر ہے ریاست کی اس لئے یہ ایک منوپلی بن گئی ہے ان بورڈز کی ان مذہبی پارٹیوں کی وہ جو چاہے مدارس میں کریں جس طرح بھی نساب پڑھائیں جس طرح بھی منافرات پھیلائیں جس طرح بھی ہیٹریٹ پھیلائیں وہ ان کی ایک ڈامین ایک منڈیٹ بن گیا ہے اسی ڈامین کے نیچے وہ اپنے جو بھی ایکٹیوٹیز سرگرمیاں وہ کرتی ہیں اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے کوئی اس پہ کام بھی کرنے کی کوشش نہیں کیو گے اس سے مدرسل کے کسی ٹھوئنٹ اس کو بلکل پڑھ کے بھی الگ سمجھتے ہیں دنیا سے سائٹ پہ بلکل تو یہ ایک گورنمنٹ کا اچھا سٹیپ ہے بہلا کہ اس کو سراحنا چاہیے نہ کہ اس کو ایشو بنا کر اس طرح چکے کریں